اب یہاں پر جو تعرض ہے وہ یہ ہے کہ یہی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کے بارے میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں مَا كَانَ أَحَدٌ عَلَى مَا بِحَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مِنِّي إِلَّا عبداللہ بن عمر کہ مجھ سے بڑھ کر کوئی بھی حدیثِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے والا نہیں ہے سوائے حضرت عبداللہ بن عمر کے فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُو چونکہ وہ لکھتے تھے اِسْتَعَذَنَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اَنْ يَكْتُبَ بِيَادِهِ مَا سَامِعَ مِنْهُ فَآَذِنَ لَهُ انہوں نے اجازت مانگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ جو فرماتے ہیں میں ساتھ لکھتا جاؤں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی تو اس طرح پھر ان کے لیے موقع ملا بہت سی حدیثیں جمع کرنے کا اب تاروس جس حدیث سے ہے وہ حضرت عمو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ چیز جو اگلی ہے یہ پرویزی پیش کرتے ہیں اور ایسے ہی روافظ یعنی جو فتنہ انکار حدیث والے ہیں اور اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں کہ وہ حضرت عمو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری طرف سے کوئی شعبی نہ لکھو سوائے قرآن کے یعنی قرآن لکھنے کی اجازت ہے باقی ممنوع ہے میری حدیث مت لکھنا یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے لا تکتبو انی شیئن یعنی اس میں ہوگا کہ میں کسی سوال کا جواب دوں وہ نہ لکھو میں سوال کے جواب کے بغیر کوئی خطبہ دوں وہ نہ لکھو قرآن کی علاوہ اور ایسے میں کوئی فیصلہ کروں وہ نہ لکھو تو صرف قرآن لکھو یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے تو اس کو پیش کر کے پھر یہ کہا گیا کہ یہ تو حدیث لکھنے ہی صحیح نہیں تھا شروع میں ہی اور پھر آگے بڑی بڑی کتابیں کیوں لکھی گئیں اور آگے پھر اس کو بنیاد بنا کے پھر کہ ان حدیثوں میں تعارض بڑا ہے اور یہ ہے وہ ہے اس طرح پھر انکار حدیث کی تحریک چلائی گئی اب حضرت عبداللہ بن عمر بن آس جو ہیں ان سے مروی ہے کہتے ہیں کنتو اکتو بو کلہ شین یعنی اجازت جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے لکھنے کی لی تو کہتے ہیں میں ہر شیعہ لکھتا تھا یعنی قرآن بھی لکھتا تھا قرآن کے علاوہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہوتی تھی میں وہ بھی لکھتا تھا کنتو اکتو بو ماضی استمراری میں لکھا کرتا تھا کلہ شین ہر شیعہ کی آگے صفت ہے سمیتو بو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتا تھا میں وہ لکھ لیتا تھا فَنَحَتْنِي قُرَيْشُن تو مجھے قُرَيْش نے منع کیا یعنی کچھ لوگوں نے یہ کہہ کر کہ کبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں ہوتے ہیں کبھی عام صورتحال ہوتی ہے کوئی چیز لکھنے والی ہوتی ہے اور تم ہر شیعہ لکھ لیتے ہو تو اس طرح نہ کیا کرو فَنَحَتْنِي قُرَيْشُن قُرَيْش نے مجھے اس پالیسی سے منع کیا جو میں نے بنائی ہوئی تھی کہ میں ہر شیعہ لکھ لیتا تھا قُرَيْش نے مجھے اس سے منع کیا تو کہتے ہیں کہ جب انہوں نے منع کیا تو میں نے پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں کیا کروں کہ جو آپ کے زبان سے غصے کی حالت میں لفظ نکلیں وہ نہ لکھا کروں یا قرآن کے علاوہ کچھ بھی نہ لکھا کروں میرے لئے کیا حکم ہے تو یہ لفظیں جو انہوں نے فتر الباری کے اندر لکھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما اکتب تم لکھو فَوَلَّذِي نَفْسِ بَيَادِهِ مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے مَا يَخْرُجُو مِنْهُ إِلَّا الْحَقِّ کہ میری زبان سے صرف حق ہی نکلتا ہے یا غصے کے علاوہ بولوں یا صحت میں یا مرض میں یا حضر میں یا سفر میں تو میری زبان سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتا صرف حق ہی نکلتا ہے تو اس بنیاد پر میں جو بولتا ہوں تو ملک لیا کروں تو اب یہ تعرض ہے درمیان میں کہ ادھر جو صحیح مسلم کی حدیث ہے وَلَا تَكْتُبُوا النِّ شَيَّنْ غَيْرَ الْقُرَانِ کہ سوائے قرآن کے کوئی شبی نہ لکھو اور ادھر پھر لکھنے کی جو دلیل ہے وہ جس طرح پورا باب قیم کیا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اور پھر یہ حدیث یہاں علیہ دائنگ نے لکھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے واضح الفاظ کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ فَوَلَّذِ نَفْسِ بِيَعْدِي مَا يَخْرُجُو مِنْهُ الْلَلْحَقُ اس بنیاد پر پھر اس تارز کو دور کیا گیا اور تارز کو تطبیق کے ذریعے دور کیا گیا ان کسی بھی حدیث کو رد نہیں کیا گیا دونوں ہی صحیح ہیں اپنی جگہ لیکن ان کے درمیان تطبیق ہے پہلا جواب یہ ہے کہ یہ جو لا تکتبو فرمایا کہ نہ لکھو یہ نہای خاص تھی وقت نزول قرآن کے ساتھ کہ جب قرآن نازل ہو رہا ہو اور میں آیات تمہیں لکھا رہا ہوں تو آیات کے ساتھ نزول کے وقت حدیث نہ لکھو تاکہ ایسا نہ ہو کہ حدیث اور قرآن مل جائیں جب کہ قرآن قرآن ہے حدیث حدیث ہے تو یہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا یہ منع صرف نزول قرآن کے وقت تھا اور ازن اس کی علاوہ تھا ازن بھی ثابت ہے اور صحیح ہے اور منع بھی صحیح ہے صرف وقت جدہ جدہ ہیں منع کا وقت اور ہے اور لکھنے کا وقت اور ہے کہ جب قرآن نازل ہو رہا ہو تو اس وقت نہ لکھو قرآن کے سوا تاکہ ملتبس نہ ہو جائے غیر قرآن قرآن کے ساتھ یہ پہلا جواب ہے یہ ہے وقت کے وجہ سے دوسرا یہ ہے کہ جہاں جس ریجسٹر یا ورکے پہ قرآن لکھ رہے ہو اسی پر حدیث نہ لکھو یعنی اس ابتدائی موقع پر کہ جب ابھی قرآن کو جمع کیا جانا تھا تو مطلب یہ تھا کہ جہاں تم قرآن لکھ رہے ہو مجھ سے سن کے قرآن کی آیت کے ساتھ یہ حدیث نہ لکھو کیونکہ پھر بھی آپس میں ملتبس ہو جائے گی کیونکہ دونوں عربی میں ہیں تو اس لیے منع کا دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر اس کے علاوہ تمہارے پاس قاغذ ہے تو وہاں لکھنے کی اجازت ہے صرف اسی ایک جگہ جہاں تم کوئی صورت لکھ رہے ہو جس کی بعض آیات نازل ہو چکی ہیں تو اسی آیات کے اندر جو ہے وہ حدیث وہاں پہ نہ لکھو چونکہ آپس میں پھر ملتبس ہو جائیں گی اب بھی آپس میں ٹکراؤ نہیں منع اور لحاظ سے ہے اور جواز اور لحاظ سے ہے تیسرا جواب کہ نہی متقدم ہے اور ازن متاخر ہے اور ازن نے پھر نہی کو منسوہ کر دیا کہ پہلے یہی پالیسی تھی کہ نہ لکھو لیکن جب تربیت ہو گئی لکھنے والوں کی اور انہیں امتیاز ہونے لگا کہ قرآن اس طرح ہے اور حدیث اس طرح ہے تو پھر وہی چیز جو پہلے ممنوع تھی کہ صرف قرآن لکھو حدیث نہ لکھو بعد میں پھر ازن آ گیا اور پہلا حکم منسوخ ہو گیا اور بعد والے حکم میں پھر اجازت مل گئی تو پھر بھی کوئی ٹکراؤ نہیں ہے جو کہ تقدم اور تاخر کے لحاظ سے فرق ہے چوتھا جواب وہ یہ ہے کہ یہ جو لا تکتبو تھا لا تکتبو یہ اب یہاں اس جواب کا مدار ہے کہ لکھنے والا کون ہے لکھنے والے کی صلاحیت کے لحاظ سے یا لکھنے والے کی عادت کے لحاظ سے وہ بندہ کہ جو بھروسہ کرتا لکھنے پر یاد نہیں کرتا انہیں روکا گیا بجائے اس کے کہ لکھ دو اور یاد ایک لفظ بھی نہ ہو تم ڈائریکٹ یاد کرتے جاؤ یعنی جس طرح کے اب ذہنوں میں ہے نا کہ چلو ابتحان جب قریب ہوگا پھر یاد کر لیں گے اب صرف لکھتے جاؤ تو لکھنا اگرچہ مفید بھی ہے لیکن دوسرا ایک سستی کا ذریعہ بھی ہے کہ لکھتے جاؤ یاد نہ کرو یاد بعد میں کر لیں گے تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح وہ گزرا ہے نا کہ سب سے بہتر عبادت کون سی ہے تو وہ کسی کے لحاظ سے جہاد ہے کسی کے لحاظ سے نماز ہے کسی کے لحاظ سے والدین کی خدمت ہے جس میں جو کمی تھی اس کے لحاظ سے وہی پہلے بیان فرما دی سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا باطن سامنے رکھتے ہوئے تو جواب کا تعدد وہ نقص نہیں تھا بلکہ کمال تھا کہ ہر ایک کو اس کے مطابق بتایا جا رہا ہے تو ایسے ہی یہاں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تکتبو فرمایا تو ایسے لوگوں کو کہ جو اس پر بروسہ کر رہتے کہ اب پکاو نہیں پکا پھر لیں گے اب صرف بز لکھتے جاؤ تو انہیں کہا گیا کہ نہیں ابھی ضرورت ہے کہ ساتھ ہی پکاو یعنی یہ حدیث بھی ساتھ ساتھ ہی پکاتے جاؤ جس طرح قرآن پکا رہے ہو حدیث بھی ساتھ ہی پکاتے جاؤ قیلہ کے ساتھ یہ جواب بھی ذکر کیا گیا چوتھ تھا کہ یہ حدیث سے روکنا مقصد نہیں تھا بلکہ یہ تو زیادہ اتمام تھا کہ صرف لکھو نہیں بلکہ پکاتے جاؤ اور اس کو سینے میں بٹھاتے جاؤ جن کے لیے تھا کہ بروسہ کریں گے انہیں فرما دیا لا تکتبو اور جن کے لیے یہ تھا کہ لکھیں گے اور ساتھ ہی پکا لیں گے ان کو اذن دے دیا کہ تم ساتھ ہی حدیث کو لکھتے بھی جاؤ اس وقت صحابہ اور تابین کی ایک جماعت جو ہے وہ کتابتِ حدیث کو مکرو سمجھتی تھی وہ کہتے تھے لکھنا کیا ہے پکاتے جاؤ یعنی کسی ورک پہ لکھنے کی بجائے دل پہ لکھو یہ کسرتِ شوق کی بنیاد پر وہ یعنی اس کے قائل نہیں تھے کہ دیر کی جائے بلکہ فوراں پکا لیا جائے اس لیے وہ یہ اتمام کرتے تھے پھر جس وقت ہمتِ کوتا ہونے لگیں یعنی پہلا تو وہ عظیم طوفانی شوق تھا کہ سب کچھ سینے میں ہے کانت قلوبہم سنادی کا علومہم ان کے سینے ہی علم کے سندوق تھے یعنی وہ ریجسٹروں اور کپیوں پر لکھنے کے محتاج نہیں تھے مگر جوں جوں پھر زمانہ بدلتا گیا اور نئے لوگ آتے گئے اور پھر شوق میں کمی آتی گئی اگرچہ آج کے لحاظے کروڑ مرتبہ زیادہ تھا لیکن پہلے کے لحاظ سے جب اس میں کمی محسوس ہوئی تو پھر امت میں یہ تحریک اٹھی کہ کہیں علم زیانہ ہو جائے اب لکھنا شروع کرو تو ایک صدی گزر چکی تھی جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو تو پوری صدی کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز انہوں نے حکم دیا کہ محدثین کو ابن شعب زہری وغیرہ کو کہ اب حدیث کو مدون کیا جائے کوتا ہو رہی ہے اور عفادت جو ہے وہ ضروری ہے تب اگلی نسلوں تک حدیث پہنچے گی تو اس طرح پھر تدوین کا کام جو ہے وہ شروع ہوا اور حدیث کو جمع کیا گیا